اسلام علیکم میرا نام محمد پتران ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اڈاپ فوٹ شاپ CS6 میں جیوری کا بیک گرونڈ کس طرح سے رموو کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی فاسٹ طریقے سے بتاؤں گا اور ایک منٹ میں آپ جیوری کا بیک گرونڈ رموو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ میرے پاس ایک جیوری کے ایمیجز پڑھی ہے تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اوپن کر لیا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سائز بڑھا لینا ہے جب میں آئیں گے گے میں آکے یہاں پہ ایمیجز پہ کلک کریں گے جس کی شارٹ کی کمانڈ آرٹ کنٹرول آئی ہے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کی ریزولیشن بڑھا لیں یہاں پہ بہتر ہے ہم نے تین سو کردینا ہے جب تین سو کریں گے تو یہ ہائی کوالٹی کی ایمیجز بن جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اس کا لاغ ہٹا دینا ہے کلک کریں گے لوگ ہٹ جائے گا اس کے بعد ہم نے آنا ہے ریزر بیگرانڈ ریزر ٹور کے اوپر تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کی پروپٹیز ہے تو یہاں پہ سپیلنگ وانس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کر دیں گے اور اس کی اس کو تھوڑا بڑھا دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس بوٹس اوپن ہو چکا ہے تو اس کی مدد سے ہم بیگرانڈ ایزلی چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آلٹ پریس کرنا اور جو بھی کلر ہو وائٹ ہو بلیک ہو تو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو رموو کرتے جانا ہے تو میں بوٹس تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ یہ میسٹک ہوگی ہے کیسوہ جیسے ہوگی ہے کیونکہ میرا بوٹس بہت بڑا ہو چکا ہے اور اس نے اس کو جو جلری کی مجھے ہے اس کو بھی رموو کر دیا ہے تو میں یہاں سے دوبارہ کر لیتا ہوں کیونکہ بوٹس بڑا تھا تو اس وجہ سے کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا جو ہمارا ڈیزائن تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو رموو کر دینا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹرانسپیٹر بن رہا ہے تو یہ بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اور آپ بہت ہی ایزی طریقے سے ہی اس کا بیگرونڈ رموو کر سکتے ہیں تو میں نے ایک ہی بار پریس کیا ہوا ہے تاکہ اگر بار بار کروں تو یہاں پہ کوئی میسٹک نہ ہو میرا ماؤس کا بٹن جو ہے وہ پریس ہے میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے تو آپ نے ہی پریس کر کے ہی رکھنا ہے اگر ہم اس کو بار بار پریس کرتے رہیں گے تو جو بھی جلری کا ڈیزائن ہے وہ بھی ساتھ ہی رموو ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بیگرونڈ ریز کر سکتے ہیں تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہے اس طریقے سے ہم نے ان کا بیگرونڈ رموو کر دینا ہے جتنا مشکل تھا وہ تو میں نے کر لیا اب باقی جو ہے تھوڑا میں برس کو بڑھا کے اس کے ذریعے سے ختم کر لیتا ہوں اس طریقے سے آپ نے رموو کر لینا اور آپ اس کے پیچھے کوئی بھی بیگرونڈ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو ٹرانسپلیٹر ہے بلکل اوکے بن چکا ہے کوئی بھی ڈیزائن کا نہیں کٹا تو آپ بہت ہی ایزی طریقے سے اس کا بیگرونڈ چینج کر سکتے ہیں تو یہ میرا برس بڑا تھا تو اس وجہ سے تھوڑی مشک ہوئی ہے باقی جہاں پہ میں پریس کر کے رکھا ہوا تھا تو وہاں پہ میری کوئی مشک نہیں ہوئی تو آپ اس طریقے سے جو ہے بیگرونڈ رموو کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میری کتنی مشک ہے اور یہاں پہ بھی وائٹ کھڑا ہے ابھی تک کیونکہ میرا برس بہت بڑا تھا تو آپ نے برس چھوٹے ہی رکھنا ہے تو آپ اس طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے وہ پریس کیا تو وہ بھی ساتھ رموو ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ نے رموو کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ